وفا کر چلے احمر کی نوکلی نہیں ہے اور تمہارا باپ پاہج ہے مطلب خود سوچو نا تم خلا کے بعد ان دونوں کا کیا مستقبل ہے امی آپ کیوں اتنی عجیب باتیں کر رہی ہیں رامین کے ابھی خلا بھی نہیں ہوئی اور آپ اس کی دوسری شادی کا سوچ رہی ہیں میں نے ایک خیال ظاہر کیا ہے تمہارے سے دیکھو رامین کا کہیں نہ کہیں تو کرنا ہوگا تو پھر زہیب سے کیوں نہیں اور زہیب یہ کتنا اچھا محظب لڑکا ہے امی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ زہیب کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس سے شادی کرنی اور کس سے نہیں ہم کون ہوتے ہیں اس کی زندگی کا فیصلہ لینے والے اللہ نے عقل دی ہے نا انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اور تم خود سوچو نا زہیب ہمائے ساتھ ساتھ منی کا کتنا خیال رکھتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زہیب خود بھی اس رشتے میں دلچسپی رکھتا ہے ٹھیک ہے امی اگر ایسی بات ہے تو آپ خود اس سے بات کر لیں میں کیسے پوٹ سکتی ہوں میں لڑکی کی ماں ہوں میں تو یہی چاہوں گی کہ تم زہیب سے بات کرو جیسے تم نے عرشین کے لیے نکہ کے لیے بات کی تھی ویسے اب رامین کے لیے بھی بات کرو کم سے کم کوئی ایسا ایک تو ہو جس کی طرف سے میری فکر کم روشین تمہارا حسان ہو جائے گا پلیز بات کرو میں بھی تھک گئی ہوں اب موسیقی کان گیا تھا تو اور اتنے کپڑے کس کے لیے کیا دکان ڈالنی ہے تو نے امی یہ کچھ کپڑے لایا تھا آپ کے لیے اور نوشی کے لیے شابہ شہوی سے تیری اکل کو لڑکے ساری دولت اس لولی لنگڑی پر لٹاتے ہیں نا امی پلیز اس کے لیے ایسے لفظ استعمال مت کریں تیرا تو بابا آدم ہی نرال ہے کچھ اکل کے نا خن لے کبھی تو اسے اس ڈاکٹرنی کو دکھانے چلا جاتا ہے کبھی اس کے لیے بھر کے دمائیاں لے آتا ہے کیا ساری دولت ایسے ہوجاڑے گا امی یہ رقم اسی کی ہے اور اسی پہ خرچ ہوگی اپو کیس بات کی ٹنشن ہے ہاں آپ کو آپ کا خرچہ تو مل رہا ہے یاللہ تو کب سمجھے گا سجا تجھے میری بات کیوں نہیں سمجھاتی امی مجھے سمجھانے کے بجائے آپ ایک بات ذہنشن کر لیں کہ آپ کچھ بھی کہلے مگر مجھے میرے راتوں سے نہیں ہٹا سکتے اچھا تو ایسا کر اس کے نام کا تعویز بنا گلے میں لٹکا لیں پاگل ہی ہو گیا بالکل سنتا نہیں میری بات تم عجیب دھیڑ قسم کی انسان ہو تمہیں ایک بات میں نے بتا دیا یہ بار بار وہی بات پوچھ رہے ہیں میں آپ سے نہیں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں اور اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں کونسا بچہ جسے آج تھا تمہیں دو روپے کی چیز بھی نہیں دلائی انکل پلیز مجھے منہ سے ملنا ہے ہرگز نہیں میں تمہیں اس سے نہیں ملنے دوں گی تم کو انوتی ہو مجھے روکنے والی میں باپ ہوں اس کا وہ خون ہے میرا شکریہ یاد دلانے کا اتنی اولاد پیاری ہے نا تو جاؤ عدالت مہا جا کی اجازت لو اور پھر آنا اس سے ملے میں اپنے بچے سے مل کر ہی جاؤں گا بلائیں اسے منا منا میں تمہیں اس کی جھلک بھی نہیں دیکھنے دوں گی نکلو یہاں سے کیا کیا ہو گیا تم لوگوں کو کیوں پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہو انکل اسے کہیں مجھے ملنے دے میں چلا جاؤں گا اس سے مل کر رامی بیٹھا جاؤ جاؤں پنے کو بلا کر لاؤں جاؤ شاوش اببو ہرگیز نہیں اسے بھی تڑپنے دیں اسے بھی پتا چلے کی تکلیف کیا ہوتی رامین میں بتا رہا ہوں میں بہت برا پیش آنگا تمہارے ساتھ مجھے ملنے سے ملنے دو ارے با ہمارے کھڑ میں کھڑے ہوکے ہمیں ہی دھمکا رہے ہو ابھی پولیس بلاؤں گی تمہاری سالے گنڈا گردی ہاں ہی رہ جائے گی بیٹھا صحیح تک جاؤں ابھی میں سمجھا ہوں گا ان لوگوں کو میں بلاؤں گا تمہیں ملنے سے ملنے آج رہا پھر شاہر ہے ٹھیک ہے انکل میں آپ کے کہنے پہ سکھا رہا ہوں لیکن میں دوبارہ ہوں گا اسے ملنے میں کالی اپنے وکیل کو فون کرتی اور یہ جو تم نے کیا ہے نا اس پہ پڑچا بنتا ہے ہاں ہاں کرتانی ہوں میں تم سے جو کرنے کروالو یہ مسئبت ہے یہ دیکھو آپا ایک سے بڑھ کر ایک چاند کا تکڑا ہے سب کھاتے پیتے گھران ہو گئے ہاں ہیں تو سب ہی اچھی اور یہ دیکھو کتنی پیاری ہے اس کے باپ کا بڑا کاروبار ہے بس نہیں کوئی شریف لڑکا چاہتے ہیں ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر میرا سجاد کوئی خاص کام نہیں کرتا نا آپا کام والا دمار چاہتا بھی کون ہے اس کے باپ کا بڑا کاروبار ہے کہیں نہ گئی تمہارا بیٹا خب جائے گا لیکن سبیدہ اتنے امیر لوگ کیوں رشتہ کریں گے ہمارے ہیں آپا ایسے لوگ اپنے سے کم کلاس کے لوگوں میں اس لئے شادی کرتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے ہاں تو کیا آپ کسی ایبی لڑکی سے میرے بچے کا رشتہ کروا ہوگی ہاں تو تمہارا بیٹا کون سا کوارہ ہے شادی کے دو سال گزار چکا ہے اور اس کی کوئی جوب بھی نہیں ہے ہاں تو میں نے تو تمہیں پہلے سے ہی کہہ دیا ہے نا کہ میرے بیٹے کے پاس کوئی کام نہیں ہے اب تم ہی ان کے سفتے گنوائے جا رہی ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا امیر لوگ ہیں دنیا کا اصول ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو اپنا نقصان کوئی نہیں چاہتا تم مجھے ذرا سیدھی طرح یہ بات بتا اندر کی بات کیا ہے آپا لڑکی میں تھوڑا نقص ہے ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتے بہت اچھا جہان بھر کی ساری لڑی لڑکیاں میرے بچے کے نصیب میں امی میرے ٹانگیں نہیں ہی رہی ہے نہیں کچھ نہیں یہیں کچھ ہوا ہے سرا تم اسے کچھ چھپا رہے ہونا ہاں تو یہ بھی تو دیکھو آپا اس کی دولت کی ٹانگیں لگیویں ہیں تمہاری زندگی کی گاڑی چل پڑے گی اور اس کی اسدواجی دونوں کا بھلائے سوچ لو اچھا بتاتی ہوں تمہیں نہ سوچ کے چھائے تو پیونا تم ٹھنڈی ہو رہی ہے چھوٹ بول رہا تھا ڈاکٹر جواب دے چکے سب یہ کہتے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتے اب تم خود دیکھو اس نے کتنی غنڈا گردی مچائی ہوئی ہے ہم دونوں اکیلی عورتوں کو دیکھ کے درا دھمکار آئے ہیں آئنٹی میرے خیال سے ان کا مطالبہ غلط نہیں ہے آپ کو انہیں ان کے بچے سے ملنے دینا چاہیے یہ حق ہے ان کا تم جانتے نہیں اسے اگر میں نے ایک بار اسے ملنے کی وجہ سے اس گھر میں گسا لیا نا تو پھر اس کو اس گھر سے نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالنے نہ ایسا کریں آپ نہ اسے پولیس کے حوالے کرا دیں پولیس میں لیکن کس جرم میں اپنے بچے سے ملنے کی خواہش کرنا جرم نہیں ہوتا اس کے پرانے کھاتے ہی بہت ہے دس بیس سال کی نا آرام سے سزا مل سکتی ہے امی بتائیں نا اس نے کیسے نوشی کا پلوٹ بیچا تھا فلوٹ کر کے ہاں پلوٹ بھی بیچا تھا بلکہ ہمارا دوسرا پلوٹ پتہ نہیں کن بدماشوں کے ہاتھ میں دے دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اتنا رونا پٹنا مچایا بھلا اور ہم کر بھی کیا سکتے تھے یہ تو بہت غلط بات ہے مجھے تو اس بات کا علمی نہیں تھا آنٹی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بھائی دیکھو ہم اپنے مسائل نہ اپنے تک رکھنے کی عادی ہیں اب مجبوری ہے جو تمہیں اس اب کچھ بتا رہے ہیں لیکن میں تمہیں ایک بار بتا دوں اب نہ اس کو نکیل ڈالنا بہت ضروری ہو گیا ٹھیک ہے میں اپنے لائر سے بات کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا نتیجہ نکلتے ہیں ارے کہاں جا رہے ہو پریز بیٹھو چائے تو پی کے جاؤ وہ بس ایک جگہ اور جانے آنٹی پر نون پری میں پھر حاضر ہو جاؤں گے وہ بات سنے آپ سے نہ نوشی ملنا چاہ رہی تھی نوشی وہ امی نے کہا ہے کہ ان سے بات کر لے کونسی بات وہ ہی جو امی نے سمجھایا تھا اب میں چائے لیکے آتی ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ بیٹھ جائے نوشی نوشی سو تو نہیں رہی وہ اتنی جلدی نہیں سو تھی وہ بہت خاص مہمان سے خاص باتیں کر رہی ہے تم تھوڑا ویٹ کرو ہاس میں کیسی ہو تم ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں بڑی عجیب بات ہے میں کافی عرصے سے تم سے ایک بات کھنا چاہ رہا تھا لیکن آج تم نے ہی بھلا لیا نوشی کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا نہیں شکر ہے نوشی ویسے بھی اب کسی قسم کی بوری خبر سننے کی حمد نہیں ہے مجھ میں زنگی پہلے ہی بہت سزا دے چکی ہے مجھے کیا مطلب مس نوشین تم کبھی مجھے سمجھ نہیں پائی اور شاید مجھے یہ بات آج کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا مجھے کس سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا کہنا چاہے ہیں ملکہ میں احبتی ہے بیرادی میں اے یہ بتانے کیا کہ میں اب بھی تمہارے انتظار کرو تم جب جاؤ میرے پاس لوٹ سکتی ہے آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں میں جو بول رہا ہوں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں تم سجاد کے ساتھ کبھی خوش نہیں تھی زہیب پلیز سچ تو یہ نوشین میں تمہیں کبھی بھلاائی نہیں سکا لاکھ کوشش کی لیکن تم ہمیشہ میرے دل کے کسی نہ کسی کونے میں سلگتی رہی زہیب پلیز میں ایک شادی شدہ لڑکی اب یہ بات بار بار کیوں بھول جاتی گوڑ ڈیمیٹ آئی نو یور میریٹ مجھے پتہ میں یہ نہیں بھولتا لیکن نوشین میں یہ بھی جانتا ہوں تمہیں آج تک سجاد سے دکھ کے سوا کچھ نہیں ملا مجھے زندگی نے جو کچھ بھی دیا میں اس میں خوش ہوں لیکن میں خوش نہیں ہوں میں تمہیں اس حالت میں دیکھ کے بالکل خوش نہیں ہوں نوشین نوشین میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں وہ سب جو سجاد نہیں دے سکتا آج بھی نہیں کروا سکتا آہ 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 سجاد تم جا رہے اتنی جلدی آہ یہ کیا ہے یہ کچھ کپڑے لائے تھے نوشین کے لئے کتنے پیارے ڈیزائن اور پیارے کپڑے ہیں یہ والا تم ایلوں گی اور ویسے بھی نوشی کو کیا پتا کہ تم اس کے لئے کتنے ڈریسز لے کے آئے ہوں واو یہ والا کتنے کیوٹ لگ رہا ہے آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں کوئی امدادہ ہیں آپ جب ان مانگے لوگوں کی امداد کرتے ہیں ٹھیک کہہ رہی ہوں تمہ نہیں ہوں میں سپیشل ان فیکٹ میں تو بہت عام شخص ہوں ایک ایسا عام شخص جو تمہیں اپنی زندگی کا مقصد بنا چک ہے آپ پلیز اپنی بکواز بند کریں اور یہاں سے چلے جائیں ایک بار اپنی زندگی سے زبردستی نکال چکی ہو مجھے اس بار میں کہیں نہیں جاؤں گا ان فیکٹ میں ساری زندگی تمہارا انتظار ادھر ہی کرتا رہوں گا جب تک تم یہ سچ نہیں جان لیتی زہیب ہمارے راستے کبھی ایک تھے ہی نہیں نہ پہلے نہ اب اور نہ کبھی ہوں گے کب تک خود سے یہ جھوٹ بولتی رہو گی نوشین اور کب تک اسی جھوٹ کے نیچے دبکے خود کو سزا دیتی رہو گی سچ تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ صرف تم سے ہی پیار کرتا رہوں اور تم سے ہی کرتا رہوں گا ہمیشہ صرف ہمیشہ صرف ہمیشہ صرف نوشین میں نے سب سن لیا اور میں ہمی کو ابھی بتا دیا ہمیشہ صرف 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 آپ یہاں بیٹھ کے میری شادی کے پلان بنا رہی ہیں اور وہاں اس نے زوہیب سے دوبارہ چکر چلا لیا ٹیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ نوشی نے کہا کیا ہے کہنا کیا ہے موہ میں لڑڈو دبا کے بیٹھی رہی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اپنی بکواس بند کرو میں اپنی بہن کی بات تم سے کروانے والی اری عجیب سی لڑکی ہے کہو کچھ کرتی کچھ ہے اسے اتنا اچھا موقع اور کہاں سے ملنا تھا ایک پاگل ہے جو اسے کپڑے لاکے دے رہا ہے دوسرا جو ہے وہ اپنا دل ہتیلی پر رکھ کے گھوم رہا ہے موجے لگی ہوئی ہیں اس کی شروع سے بکواس بند کرو تم اپنی یہ جو تمہاری ٹیٹہ ہے نا اس نے میرے سر میں درد کر دیا ہے امی یہ سب کچھ نا آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے میری وجہ سے کیوں ہو رہا ہے آپ نے ہی زویب کا خیال میرے دل میں ڈالا تھا ورنہ میں میں نا سعید کے باز رو دو گے چلی جاتی چپ ہو جاؤ تم تو میں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو اس وقت میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں نہ میں گھر کی ہوں نہ گھاڑ کی آپ نہ ہی مجھے سبز باگ دکھاتی اور نہ ہی میں اس سعید سے لڑتی میں ابھی جوتا اٹھا کے تمہارا سر گنجا کر دوں گی ایسی بھی کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی ہے مجھے تھوڑا سا وقت تو دو میں بات کرتی ہوں ناوشین سے اببہ کیا جارے کھڑ تو میرا اچھڑ رہے نا سپٹ اے لوگ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں اب بھی تمہارے انتظار کر رہا ہوں تم جب جاؤ میرے پاس لوٹ سکتی ایک بار اپنی زمگی سے زبردستی نکال چکی ہوگا اس بار میں کہیں نہیں جاؤں گا ان فیکٹ میں ساری زمگی تمہارا انتظار ادھر ہی کرتا رہوں گا میں جانتا ہوں وہ بھی تک کچھ شخص کے نکام ہے لیکن یہ صرف ایک کانگزی رشتہ ہے پہ جلد اسے اس طلاق اور بہت سی مصیبتوں سے رجات مل جائے گی تنمن میرا ایسا جلا ایک تو اس لڑکے نے میری بیٹی کو ساری امار دکھتی ہیں پتہ نہیں یہاں کیا لینے آیا ہے ڈاکٹر جواب دے چکے سب یہی کہتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں محبت اپنے یہ محبت کا سستا چورن جا کر کہیں اور بیچیں مجھے بدھزمی ہوتی ایسی چیزے سے تمہارے جیسے بے حس انسان کو احساس بھی ہوا تو کس میں میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں اب بھی تمہارے انتظار کر رہا ہوں جب جاؤ میرے پاس لوٹ سکتی ہیں آئے نہ کوئی آس کی آہٹ منچولے پر درد کی سلوٹ ایسی بدلیوں نے کر رہا ہوں میں جو بول رہا ہوں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں تم سجاد کے ساتھ کبھی خوش نہیں تھی سچ تو یہ نوشی میں تمہیں کبھی بھلا ہی نہیں سکا لاکھ کوشش کی لیکن تم ہمیشہ میرے دل کے کسی نہ کسی کونے میں سلگتی رہی میری زندگی کا جواز تم ہو پلیز مجھے مرنے بڑھا مجھے مجھے اجنبی ہے وہ ایک قسمت ہے میری دکھوں میں جو خوشی ہے ہے جان سے میری کیوں فاصل آرے ہے جان سے میری کیوں فاصل آرے نوشین میں تمہیں سب کچھ دے سکتا وہ سب جو سجاد نہیں دے سکتا وہ تو ٹھیک سے تمہارا علاج بھی نہیں کروا سکتا تم ابھی تک آئے کیوں نہیں ہو سجاد میں انتظار کر رہی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے پاہوں پر کھڑی نہیں ہو پائی تو میری زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے کب تک خود سے یہ جھوٹ بولتی رہو گی نوشین اور کب تک اسی جھوٹ کے نیچے دبکے خود کو سزا دیتی رہو وفا کر چلے وفا کر چلے تم سے میں نے کہا تھا کہ سحیب کو رامین کیلئی تیار کرو نہ کہ اپنا دل اس کے سامنے کھول کے بیٹھ جاؤ مرد تو اس طرح کے بے وکوف ہوتے ہیں ہم دردی میں طرح طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں پھر بعد میں پچتاتے ہیں کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا جس پر اسے پچتانا پڑے اب ٹکر ٹکر کیا دیکھے جا رہا ہے مجھے جب بیوی کے پاس یہ ہو کے آتا ہے تو تجھے ماں کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے سنا ہی نہیں دیرا کچھ سجاد کیا ہو سجاد سجاد مجھے موسیقی